اگراثٹ کر گئے؟ میں تو مان ہی نہیں لگا آپ کی بات میں جواب کیا دوں ہرگز اس کی وجہ سے ویروز جاری نہیں بڑی اگر بڑی ہے تو ایک وقتی فیس کے طور پر اسی طرح بڑی ہے جس طرح اس سے پہلے بہت وسیع پیمانے پر انڈسٹری کے دور شروع ہوتے بڑی تھی اور رائٹس ہو گئے تھے وہ زمانے میں بر بر احتجاج کیے گئے گلیوں میں یورپ میں کہ تم نے جو مشین کپڑا بننے کی بنا لی ہے یہ جو لاحے کہاں جائیں گے بچارے جو جن کی کمائی ہاتھ کی جن کی ہاتھ کی روزی یہ تھی یہ کھڑیوں پر کپڑا بناتے تھے جب کھڑیاں بنی ہوں گی تو اس وقت بڑے احتجاج ہوئے ہوں گے جب تک وہ ہاتھ سے نہ بناو اس وقت تک زیادہ مزور نہیں امپلائے ہوتے تو یہ ایک وقتی صدمہ ہوتا ہے جو اس دور کے بعد ہمیشہ امپلائمنٹ کے ملاقعے کو بڑھاتا ہے کم نہیں کرتا چنانچہ یہ جو انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے ٹیکسٹائل کی اس انڈسٹری نے بعد میں نشونوں میں پا کر اس سے ملتی جلتی بہت سی سائنسز میں ورکرز کی مانگ پیدا کر دی اب یہ انڈسٹری خود کپڑا بننے کی یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو کپڑا بنتی نہیں مگر کپڑا بننے والی مشینیں بناتی ہے اور کپڑا بننے والی مشینیں بنانے نے پھر مانگ پیدا کی بہت سی سائنسز ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے پھر خود ملز کی انڈسٹری نے کوئی تعلیم کی شاخیں نئی پیدا کرنے میں مدد کیا اس کی وجہ سے نئی تعلیم کی شاخیں ایجاد ہوئیں اور ان میں کام ہوا تو جو وقتی صدمہ تھا چند سالوں کی بعد یا ایک پندرہ بیس سال کی بعد وہ گزر گیا اور اس کے بعد بہت بڑی بڑی رحمتیں اور نعمتیں اس کے عقب میں انسان نے حاصل کی تو ترقی بزات خود دل آخر کبھی نقصان کا مجیب نہیں بنتی بلکہ دو ترازو کے جو پلنے ہیں ان میں آپ ڈال کے دیکھیں تو نقصان معمولی اور چند روزہ ہوتا ہے اور فوائد دائمی اور زیادہ وسیع ہوتے ہیں تو الیکٹرونکس کا جو دور ہے اس میں بھی اول تو یہ کہ جو وقتی طور پر نقصان ہوا ہے امپلائمنٹ کی کمی کا اس کے مقابل پر جو نئی کھیپ تیار ہو رہی ہے بہت سے سائنسدانوں کی وہ ابھی اپنی تخلیق کے دور میں سے گزر رہے ہیں اس مضمون نے بہت سے نئے علوم جاری کر دی ہیں نئی ضرورتیں پیدا کر دی ہیں چند امپلائمنٹس ہٹی ہیں بظاہر لیکن یہ جو نئے قسم کے پروگرائمز بنانے ہیں اور پروگراموں کے ذریعے نئی اجازات کی جا رہی ہیں یا بہت سے ایسی معلومات مرتب کی جا رہی ہیں جو پہلے انسان کی طاقت میں نہیں تھی اس انڈسٹری میں اب بھی اس سے زیادہ آدمی امپلائے ہو چکے ہیں جن کا عارض کا ذریعہ اس نے چھینہ تھا بہت بڑی تعداد ہے کام کرنے والوں کی جو مل کے ایک چپ بناتے ہیں چپ تو اتنی سی جگہ میں آجاتا ہے چپ بنانے کیلئے کتنے دماغ استعمال ہوئے کالوجیز وغیرہ میں امپلائمنٹ ہوئے کتنے پروگرائیسر بنے کتنے اس کے مہرین نے اس میں حصہ لیا وہاں جو چپس کی انڈسٹری ہے کوریا میں بعض چپس ایسے بنا جا رہے ہیں جو کوریا میں امریکہ جاپان سب سے زیادہ اعلی پائے کے چپس بن رہے ہیں اور کوریا ان چپس میں باقی دنیا پر فضیلت لے گیا ہے اگرچہ امریکہ کی مدد سے ہوا تھا مگر وہ سپیشلائز کر گئے ہیں اب ان کا مقابلہ استعمال ہو سکتا کہ لاکھوں لو میں انتیوں نے اس میں حصہ لیا ہوا ہے اور ان کا جو معاصل ہے وہ نسبتاً بہت سستا مل جاتا ہے جبکہ امیر ملکوں میں لیبریٹی چیپ نہیں ہے تو وہاں سے خرید کے سب دنیا لے کے جاتی ہے اور وہ جو انڈسٹری صرف کوریا میں ڈیولپ ہوئی ہے اس کے نتیجہ میں وہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ وہ اس نے آفسیٹ کر دیا ہے ان رقصانات کو ان رقصانات کا ازالہ کر دیا ہے جو شروع میں وقتی طور پر نئے علوم کے پھوٹنے سے ہمیشہ ہوا کرتے ہیں جرائم سے اس کا کوئی تعلق نہیں جرائم کا تعلق ان کی اخلاقی قدروں کا ڈوبنا ہے ان کی اخلاقی قدروں کا انہتات ہے اور خدا سے دوری ہے یہ بالکل الگ مضمون ہے اس پر اب غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا جرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہاریے